یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں یہاں درختوں کے اوپر خجور لگی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ بھائی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے یہ والی خجور لگی ہوئی ہے اوپر درختوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے چشموں سے پانی نکل رہا ہے اور اس کی خجور ہے اور اس کے اندر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیج نہیں ہے ہم خود چیک کرتے ہیں بیج ہے یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور یہاں پر آج میں موجود ہوں اس جگہ پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تھی اور بارہ چشمیں جاری ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چشمیں جاری ہوئے ہیں ابھی آگے جا کے میں آپ کو چشمیں دکھاتا ہوں کافی مختلف جگہوں سے چشمیں آ رہی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر چھڑی ماری تھی اور چشمیں جاری ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دیکھیں یہاں سے پہلا چشمہ آ رہا ہے پانی سے نکل رہا ہے اور دوسرے چشمیں جاتا ہے پانی سے کام ہر پانی نکل رہا ہے پانی جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے نیچے سے گزر کے جاتا ہے میں آجاں دکھتا ہوں کہ جاؤں پانی اور کتنی بقی قیمت میں جا رہا ہے جا لے حال آپ کو ان چشمیں دکھاتا ہوں یہ دوسرا چشمہ ہے دیکھیں اس چشمے سے بہت سارا پانی نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس چشم سے نکل پاانی جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں یہاں سے پانی نکل رہا ہے اور آگے میں مزیر آگے تمہیں جو چشمیں ہیں وہ ایک چشمیں ہوں یہاں پر ایک چھوٹą چشمیں ہے جس پاانی کم نکل رہا ہے بہت ہی کم نکل رہا ہے اس چشمیں سے آگے تین چار چشمیں ہیں جن میں سے زیادہ پانی نکل رہا ہے میں سب آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہم نے تین چشمیں دیکھ لیئے ہیں اور چوتھا چشمہ یہ ہے یہاں سے پانی نکر رہا ہے ہلکا ہلکا بہت ہی کم اور اگلا جو چشمہ ہے اس سے زیادہ پانی نکر رہا ہے وہ میں آپ کو ذرا پانی دکھاتا ہوں کہ پانی کی قوالیٹی کیسی ہے یہ دیکھیں یہ مین چشمہ ہے یہاں پر ایک ہے یا دو چشمیں ہیں صاف نظر نہیں آرہا لیکن یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں پانی نکر رہا ہے اور وہاں سے بھی دیکھیں پانی آ رہا ہے اور اس پانی کا ذرا پانی چیک کریں کتنا صاف دیکھ رہے ہیں کتنا صاف پانی ہے اب آگے دوسرے چشمیں کی طرف چلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو رکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں اس طرف ہیں دوسرے چشمیں یہاں پر اگر چشمیں گینے تو یہاں پر یہ چوتھا چشمیں بن رہا ہے وہاں پر تھا ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ اگر ان کو دو گینے تو چھے بنتے ہیں پانچ چھے ٹھیک ہے چھے چشمیں ہو گئے اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں مزید چشمیں جو ہیں یہاں سے بھی تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے نکر رہا ہے اس جگہ سے یہ دیکھیں ڈریکٹ نکر رہا ہے یہ اور آگے دو بڑے اور چشمیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جن سے پانی ڈریکٹ نکر رہا ہے اور اس کی طرف چلتے ہیں یہاں پر درختوں کے اوپر خجور لگی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ بھائی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے یہ والی خجور لگی ہوئی اوپر درختوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے چشموں سے پانی نکر رہا ہے اور اس کی خجور ہے اور اس کے اندر بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ بیج نہیں ہے ہم خود چیک کرتے ہیں بیج ہے یا نہیں یہ دیکھیں کوئی بیج نہیں ہے اس میں مجھے ہاتھ میں چھوٹا سے محسوس ہو رہا ہے اس میں بیج یعنی کہ گٹلی یہ دیکھیں اس میں نہیں ہے گٹلی بھائی یہ ایک چھوٹا سا دھاگہ نظر آ رہا ہے یہ والی دھاگہ نکالیں بھائی کھینچیں اس کو ہاں اس کو نہیں ہے کوئی گٹلی نہیں ہے اس کے اندر صرف یہ ایک دھاگہ کی طرح ہے چھوٹی سی گٹلی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی اور کھولتے ہیں یہ والی کھولیں کھینچیں بھائی کوئی گٹلی نہیں دیکھیں اس میں کوئی گٹلی نہیں اس ہی چشمے سے ویسے اس نسل کی جو خجور ہوتی ہے اس میں گٹلی ہوتی نہیں ہے اور یہ چشموں کے پانی سے یہ والے خجور کے درخت جوان ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اور اب نیچے اترتے ہیں آپ کو اور چشمیں دکھاتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے چھے چشمیں گینے تھے اور یہ چھے یہ سات ساتھوں چشموں یہ دیکھیں یہ دو چشموں میں سے پانی اکٹھا ہوکے آ رہا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں پر ایک چشمہ ہے اور وہاں پر ایک چشمہ ہے اس طریقے سے اگر ہم گنیں تو یہ آٹھ چشمیں بنتے ہیں میں صرف گن رہا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے دیکھیں اس جگہ سے تھوڑا پانی نکلا ہوا ہے مجھے نزل آ رہا ہے وہاں سے پانی نکلا ہوا ہے یہ جاری ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں اسے چشمے سے پانہ پانی نکل رہے ہیں یہ سے جھوب لیے پانہ کچھ پانی نکل رہا ہے متعقیقہ ہمارا ہے اسے رائ Ris건 سے پانی یہ پانہ کسخریخ یہ دیکھیں پانی جا رہا ہے آگے کی طرف یہ اس طرف پانہ کچھا رہا ہے آپ ق isooDad جو کے اگر ایک گمیں تو نو embarrassing اور اگر دو گرفتے اور ایک بنتے ہیں ایک بات 저희가 یہاں پر دیکھیں اور یہ ہے ایک چشمہ یہاں پر وقت یہ ایک چشمہ یہاں سے جا رہا ہے یہ 11 تو بارہ وقت وقت یہ ایک چشمہ یہاں سے جا رہا ہے اسے ہلک کو نبین ہائی آ رہا رہے یہاں سے ٹرائیول کر کے جا رہے ہیں اور گیارہ یہاں ایک اور ہے اگر اس کو کہیں تو بارہ اور یہ یہاں پہ ہے تیرہ اس لئے چشمیں آپس میں مکس ہوئے ہیں تیرہ چشمیں بن گئے ہیں لیکن یہاں پر بارہ چشمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر اس کو ایک گینے تو بارہ بنتے ہیں اس چشمے کے ساتھ کیونکہ اس کا پانی اوپر سے گھوم کے ایسے آ رہا تھا نیچے اور یہ بارویں چشمیں ہیں یہاں پہ اور ادھر بھی ایک چشمہ ہے تو یہ سارے چشمیں مکس ہو کے آئے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تھی اور بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں جاری ہو گئے تھے یہ دیکھیں ایک اور چشمیں یہاں گئے یہ سارے چشموں کا پانی جمع ہو کے کہاں جاتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں آجا یہ چشمیں آپ کو میں نے دکھائے تھے ویڈیو شروع میں نے یہاں سے کی تھی اس جگہ سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی چشمیں دکھائیں ہیں یہ پول بنی ہوئی ہے اس پول کے نیچے سے یہ دیکھیں اس پول کے نیچے سے یہ سارے چشموں کا پانی جمع ہو کے یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پانی کے صرف جا رہا ہے یہ ان خجوروں کے پاس سے گزر کے بہت خوبصورت مناظر ہیں ان خجوروں کی یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں خجوروں کے بعد پانی اس طرف آیا ہے اور آگے کی طرف جا رہا ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے یہ آپ انتاظہ لگیں کہ اس جگہ پہ کیسا ماحول ہوگا آپ صرف انتاظہ لگیں کہ یہاں پر میں کھڑا ہوں اور چاروں طرف سے سایا ہے خجوروں کے درختوں کا اور یہاں سے یہ چشمہ جا رہا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑیوں سے جاری ہوئے تھے چشمہ ان کا پانی یہاں سے جا رہا ہے اور یہ پانی ٹریول کرتا 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 آگے جا رہا ہے اس طرف اس پانی کو تھوڑا آگے چھوڑ کے آتے ہیں یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی پول ٹائپ بنا کر رکھی ہوئی ہے لکڑی سے اور یہ پانی دیکھیں یہ ریکھیں یہ چیز انہوں نے لگائی ہوئی ہے جب پانی یہاں چاہیے ہوتا ہے تو یہاں کھول دیتے ہیں اس طرف سے نکلتا ہے پانی یہاں سے نکل کے یہاں سے اس طرف جاتا ہے پانی ابھی انہوں نے بند کر دیئے جو لوگ کھیتی بڑی جانتے ہیں ان لوگوں کو بتا ہوگا کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ اور یہاں پر ایک اور پیپ لگایا ہوئا ہے جس پائپ سے پانی جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے نکل کے آگے جا رہا ہے پانی ان درختوں کی طرف یہ ایک درخت ہے اور ان سارے درختوں کے نیچے سے پانی گزر کے یہ پورے باغ کو پانی مل رہا ہے اسی چشمے سے دیکھیں یہ خوبصورت باغ ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ تعالی برکت دے جس کا ہے سبحان اللہ دیکھیں دیکھیں